موودنہ ملک کیا ہوئے اسلامی ملک کی فکرت کو آپ کی fantastic آپ پلک کی طریعت تک آپ آپ کو حملہ معلومہ وپاہ امرارہ آپ انہیں باغ گرہ کے دوسر attained باغ گرہ کے مخواب آ少 cognition باغ گرہ آپ سابق جوسری تک ہے کہ بھلک رہے No میاں مٹھو کو بلا کے اس کی انسٹرکشن پر یہ بل دیکھتے ہیں یہ شکی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آج میڈیا یہاں پر موجود تھا مجھے تو یہ ڈر تھا کہ ان کیمیرا نے یہ جو آج کی میٹنگ ہو آج جو میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر ایک بل جو ڈرافٹ کیا تھا ہیومنائٹس منسٹری نے اور ریکمڈیشن تھی ہماری کمیٹی کی اس ریکمڈیشن کے اوپر ایومنائٹس منسٹری کا جو بل تھا آج اتنا پریشر دیا گیا کہ میڈم شیری مزاری کو بھی جو آہو اٹھ کے جانا پڑا کہ نہیں نہیں میرا بل نہیں ہے مین ایشو یہ ہے کہ یہ بل بلکل صحیح تھا اور اس کو دوبارہ اس کمیٹی کو روائی کر کے کمیٹی کو کمیٹی کا رول بھی ختم ہو چکا تھا ہم نے پہلی میٹنگ کے اندر کہا تھا کہ کمیٹی کا رول نہیں ہے اس کو روائی کر کے دوبارہ بل کو بلا کے پھر دوبارہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں بھیج کے اس کے اوپر ابجیکشن ڈال کے اور آج میجارٹی بیٹھی ہے آج میجارٹی بیٹھی ہے اور ہم کہہ رہے کہ آپ اس کے اوپر ورٹنگ کریں اور میجارٹی کریے کہ یہ بل جو ہے وہ صحیح ہے آپ اس بل کو فردر لیجسلیشن کے لیے ہومنائٹس اور لاک کے اندر ویٹ کے لیے بھیجیں تو سپیکر صاحب جو ہے اپنا چیئرمن جو ہے وہ پڑتا ہے کہ یہ بل درافٹ is disposed off in پبلک انٹریسٹ میں نے تو اپنی بیس سالہ اس پارلیمنٹری لائف پہ میں نے تو نہیں دیکھا اور آج ساری اکیلتی برادری کہہ رہی ہے اور سارے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فورچ کنوریین کا ایشو ہے انکلیٹنگ علی محمد کھان بھی جو کبھی نہیں مانتا کہ ہے مگر اتنا نہیں ہے جب سارے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہے نورل قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہے سارے کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہے اتنا نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں پبلک انٹریسٹ میں یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا سرکیں بھر جائیں گی یہ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوجک نہیں ہے اس کو اس طریقے سے رولنگ دینا بھائی آپ بھائیٹنگ ہو نا بھائیٹنگ کے اندر ایک بل میجارٹی کے ساتھ پاس ہوا ہے اور جو بل بلکل صحیح تھا کہ 18 سال سے کم عمر بچی یا بچا کنورٹ نہیں ہو سکتا اور جو بھی بچا بچی کنورٹ ہو اس کی فری ویل یہ ہے کہ اس کو جوڑی شری کے سامنے پیش کیا جائے پھر جوڑی شری اس کو دیکھے ہفتے میں کنورٹ کرتی مہینے میں کرتی دیڑھ مہینے میں کرتی تین مہینے میں کرتی اس کا پروڈٹ ہے کہ وہ کا ڈیسائیڈ کرتی ہے مگر اس طریقے سے آپ اس کو ایشو بنا کے اور یہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے مائنارٹیز کے لیے اسپیشلی کم سے کم آج کی میٹنگ جو ہوئی ہے جتنا ایک اچھا ایمیج بنا ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے مندروں کی بالی کی طرف سے یا جو مندر کے اوپر انسیڈنٹو آوس ٹائم پہ پرائم نیسٹر اور چیف جسٹس کا ایکشن ان ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے پانی ڈیل دیا کہ فورسٹ کنورجن کا ایشو ہے مگر ہم لا نہیں بنا سکتے اور یہ پرسنل لا کی بات کی پرسنل لا تو برٹش کولینیل کے ٹائم پہ نائنٹین ترٹی سیون میں بنے تھے تو اس وقت کیا وہ غلط تھا آج آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بن سکتا اور کانسٹویشن کے اندر اسلامی نظراتی کانسل اگر کسی چیز کو اگر ریجیکٹ کرے رکھی اس نے ریجیکٹ نہیں کی دی اس نے اپنی ریکمڈیشن دی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب اس چیزوں کے اوپر بیعث نہیں ہو سکتا لال مالی صاحب میں ونس اگین میں کنونس ہوں کہ پرائم نیسٹر عمران خان پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے سوچتے ہیں اور انہوں نے یہ کمیٹی اسپیشلی بنائی تھی کیونکہ ان کو اس بات اس بات کا ادراک ہے ان کو پتا ہے کہ خاص طور پر سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں فورس کنورین ہوتی ہے مذہب کی جبری تبدیلی ہوتی ہے اور وہ برملا جلسوں میں یہ بات کہتے رہے ہیں اور اسی کو نظر رکھتے ہیں انہوں نے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس میں ایک بل آیا جو آکے نظر سے بھی گزرا لیکن جیسی یہ بل بنا تو ایک پلینڈ کیمپین چلائی گے منسٹری آف ریلیجیس افیرز کی جانب سے انہوں نے یہ بل ویتاوٹ اینی منڈیٹ سی آئی آئی کو بھیجا اسلامی کا ایڈیالا جی یعنی کہ ہندو سکھ عیسائی کرسٹن کا فیصلہ بیس مسلمان علماء کریں گے اقلیت کا بندہ اس میں کوئی نہیں ہوگا بغیر سنیں اور اس کا کوئی منڈیٹ نہیں تھا اسلامی کا ایڈیالا جی ان کو یا تو پریزیڈنٹ بھیجتے یا گورنر بھیجتے یا ون فیفت آف تا ٹوٹل میبر شاپ نیشنل سیمیلی بھیجتی تو وہ کوئی بل پہ اعتراض یا رجب کر سکتے تھے یا اپنے رائے دے سکتے تو ایک پلینڈ مومنٹ کی میہ مٹھو کو اسپیشلی بھلایا گیا کہ اس بل پہ آپ کی طرف سے ہم کیا لکھیں جو جو انہوں نے فرمایا انہوں نے بڑے سواب حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ اس میں ڈال کے ہمیں اس بل کو ان کو آج جب کیلئے میجورٹیری میمبرز کی ایک میمبرز کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو what is the bigger forum forum is the parliament یہ parliamentary committee ہے ہم مطالبہ یہ بھی کر رہے تھے آپ جو چاہے وہ amend کریں آپ جو چاہے اس میں وہ تبدیلی کریں وہ کر کے آپ assembly کو parliament کو بھیجیں اور parliament is the bigger forum اس پہ وہ فیصلہ کریں مگرہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان کی اٹھنی لیتو کے لیے یہ black day لال صاحب ایک آخری سوال جس طرح انسانی حقوق کا مسئلہ اب کسی ملک کا اندرونی مسئلہ نہیں رہا یہ ایک بینرقوامی مسئلہ ہے اگر ایک ریاست انسانی حقوق کی وائلیشن کو نہیں روکے گی تو بیرونی انہائٹڈ نیشن اور دیگر فورم سامنے آئیں گے اور اس کو روکیں گے تو کیا آپ سمجھتے کہ اگر ریاست پاکستان نے اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کیا تو قومت اہدہ اور دیگر فورم جو ہے پاکستان میں یہ اس مسئلے کو جواز بنا کر بداخلات کریں گے دیکھیں یہ اب دنیا یہ جو ہے وہ گلوبل ویلیج ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر صاحب نے فرمایا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یورپین یونین نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ مذہبی جبری تبدیلی اگر نہیں روکیں گے تو ہم آپ کو جی پی ایس پلس یا ووٹیور وہ اسٹیٹس اس کو ریکنسیڈر کریں گے تو یقینی طور پہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کے انٹرنل معاملات جو ہیں اس میں کوئی اور جو ہے اس میں مداخلت کرے لیکن یقینی طور پہ ان کو اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو ایک کمیٹی نہیں بننی تھی نہ کمیٹی بناتے نہ اس طرح سے نا اس طرح سے پرچیاں پڑھ کے ہمیں سنائی جاتی کہ پرچی یہ آئی ہے اور ہم یہاں قبل ڈسکوز آپ کرتے ہیں اسے یقینی طور پہ یہ پاکستان جو بستی ہیں وہ محبے وطن ہیں ان کو کسی سے سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہ تھی نہ ہم دیں گے اور انہوں نے جو آج کیا ہے وہ پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی اچھا یہ ایک فیصلہ کس نے لکھ کر دیا یہ ایک میٹنگ ہوئی سر یہاں تو نہیں کہا آپ دیکھیں ہم کیا سب ایک میں دو اس پہ تو آپ پرنٹی پہ ادرام نہیں رہے سکتے ہیں آپ دیکھیں پرنٹی پہ ادرام نہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے آگ سے کہ انہیں لکھ کے نوٹ بنا کے امیں سنا دیا پرنٹی پیج سنڈ here اور وہ ریڈ اور ایس انفرٹونیٹ اور انفرٹونیٹ ہم نے کہا میٹنگ دیر کیوں ہو رہی ہے تو پتا چلا کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے علی محمد خان کی پیر نورالہ قادری کی اور چیرمنٹ صاحب کی تینوں کی تینوں کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ ڈیسیشن کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جو آج میٹنگ جو ہوئی تھی میٹنگ میں جو آج بل پر ڈسکرس کرنا تھا لیکن مجھے آج افسوس کرنا پڑتا ہے پرائم میسٹر اور پاکستان چاہتے بھی ہیں اس نے الیشن سے پہلے ہمیں یقین بھی دھرایا تھا کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اور پارلمنٹی کمیٹی بیٹھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھا آج مجھے جو ہمارے جتنے ہی ملسٹر سائیوان بیٹھے تھے ہم نے اپنی تجویز دی کہ آپ خود ایسا بل بنائیں جس میں اسلام کے مطابق ہو جو آپ چاہتے ہو اگر آپ کو اترازات ہیں تو آپ ایسا بل بنا آج بل ڈسپورس آپ کرنے کا کوئی دن نہیں تھا آج بل پیور بھیس ہونا تھا اس بل رکم نہیں دینی تھی مجھے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے ہمارے میمبرز جتنے بھی کسی کے پاس کوئی ریکممنٹیشن نہیں تھی پھر آپ اگر ریکممنٹیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں پورا دو سال ضائع کیے گئے ہیں حکومت کا پیسہ کھچا کیا گیا ہے کانسٹوٹیشن میں لکھا ہوا ہے مناٹی رائٹس کی بات پر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پارلمنٹ حق دینے کے دل میں موڈ میں نہیں ہے صرف کانسٹوٹیشن میں ہمارے حقوق لکھے گئے ہیں کے لیے یا رائٹس دینے کے لیے نہ کوئی ان میں حمد ہے نہ ان میں کوئی جذبہ ہے نہ یہ دینا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے دو سال بلک کا پیسہ ضائع کیا ہے عوام کا پیسہ ضائع کیا ہے آج بھی آج بھی ان کو چاہیے اگر آپ بل آپ خود اپنے ڈرافٹ کر کے آئے اگر آپ کو کسی شرط پر 11 سال بہتراز ہے تو ہم وہ ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ کو یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا اگر آپ کو آپ اپنا مسئلہ نہیں کیا میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو جگہ سائی ہوگی اگر آپ دنیا میں پاکستان کو پاکستان کی اکانامی بھی اس وجہ سے کمزور ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں آج اگر جو چودی سرور صاحب یوروپ میں بیٹھے ہوئے جی ایس پی پلس پہ بات کر رہے لازمی آج یہ میسیج غلط جائے گا حکومت کو چاہیے جو ہمارے مسلمس میمبر ہیں ان کو چاہیے اپنی اقلیت جو دو پسنیاں کمیوٹی رہتی ہے ان کو جینے کا حق دینا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک لاہ بنائیں اپروٹیکٹ نہ کریں ایک لاہ تو بنائیں کسی مذہب کنورٹ کرنے کے لئے آپ راستہ تو بتائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں دل بہت چھوٹا ہے ان کا اور یہ صرف اور صرف کانسٹیٹوشن کا آر لیتے ہیں دینا کچھ بھی نہیں چاہتا دوہزار انیس پہ میں فورٹنوریجن پہ ملے کھٹ جایا اس کے بعد یہ کمیٹی بنی اس سینٹ اور نیشنل سیمیلی کی اس کا منڈیٹ گیا تھا کہ جو فورٹنوریجن کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے ایشو کا ڈرس کرتی ہوئے کوئی کانون سازی تجویز کی جائے تو دو سال ہم نے سند اور پنجاب میں موگ کیا اور جب یہ بل تجویز ہو گیا اور ہیومن رائٹس کی کمیٹی نے اس کو جو وہ موگ کیا تو آج کی میٹنگ میں تمام وزراء کا ہیومن رائٹس کی جو منسٹری ہاؤس کا ریلیجیس افیرز کا اور جو پارلیمانی ان کا جو اس بل سے بلکل اس کو جو ڈس آن کرنا ہے یہ انتہائی مایوس کن تھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج حکومت کا جو فیس ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اور آج انتہائی مایوسی ہوئی ہے وزراء کے اس رویے سے ڈس آن کرنے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل کو ڈس آن کرنے سے ریلیجیس منورٹیز میں جو احساس ادم تحفظ ہے جو سینس آف انسیکیورٹی ہے وہ اور زیادہ بنے گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کا اس طرح کے جو کردار ہیں سر انڈیز جیسے ان کی کردار کو ختم کرنے کے لیے ہی یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تاکہ ایسے قانون تجویز کیا جائے ایسے قانون جہاں وہ پارلیمنٹ میں لائے جائیں تاکہ میاں مٹھو اور جو دوسرے جو اس طرح کے کردار ان کو رستہ روکا جائے اور جو بھی جو مذہب تبدیل کرنا چاہے اس کو وہ آزادی سے کریں لیکن جو فوس کنورجن کے واقعات ہیں ان میں اس طرح کے جو کردار ان کو رستہ روکا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ واقعات ہیں جن کی وجہ سے اقلیتوں میں سندھ میں ہندو بچیاں اور پنجاب میں جو ہماری مسیح بچیاں ہیں وہ اس کا شکار ہوئی ہیں اور اسی لیے جو اقلیتوں میں جب ان کی بچیاں محفوظ نہیں ہوتی ہیں تو وہ فوس کنورجن کا شکار ہوتی ہیں تو ان میں ایسا سے ادم تحفظ جو ہمیں بڑھتا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چادر اور چاردواری کا جو تحفظ ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور آج ریاست کے آداروں کا اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو ممرہ تہرانہ جو ہے انتہائی مایوز کنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس طرح کے بسائل کو حل کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جب ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں تو پھر ہم مختلف جو ٹریٹیز ہیں مختلف جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں خابت جو نیوہ کنونشنل ہم اس کے بھی سکنے اتنی ہیں تو بولت کے ریاست کے شہریوں کے چادر چار دواری کا تحفظ رکھنا ان کی ازادی کو جو ہے مفروض